بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن وظائف چینل میں خوش آمدین اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور دولت پانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ عزت بھی پانا چاہتے ہیں اور شہرت بھی تو یہ وظیفہ خاص آپ کے لئے ہے لیکن آپ کو یہ وظیفہ حضرت جی کے بتائے ہوئے طریقہ پر ہی کرنا ہوگا تو آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف آپ سب سے میری یہ التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں بہت شکریہ تیری نسلوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا پٹھاؤں گا عزت دوں گا پیاسا نہیں بکا نہیں اور عزت اور فخر کے لباس پیناوں گا اتنا دوں گا یہ خدمت والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ حجویری محل میں جا کے ٹوٹ پڑے ناغواریاں بھی آئیں تکلیفیں بھی آئیں پر کہتے ہیں نہیں سوارب درود کا چلہ اور اس کے بعد اس کا نظام سمیٹھ کے پھر وہاں سے اٹھوں گا یہ جذبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس جذبے میں کائنات کے راز کھلتے بھی ہیں ملتے بھی اختتامی جمعیرات جو 23 نومبر کو سوارب درود پاک کا چلہ ہے حجویری محل میں آپ سوچ نہیں سکتے اور کتنے خوش قسمت ہوں گے جو حجویری محل میں اپنے بستر ڈال دیں گے اور ڈال دیں ہیں لوگوں نے خدمت کے لئے وہاں ٹوٹ پڑیں گے وہ سارے سوارب کا درود کا سواب پائیں گے سارے سوا کروڑ صورت اخلاص کا سواب پائیں گے وہ سارے کروڑوں لاکھوں قرآن اور تصویوں کا سواب بھی پائیں گے اور جتنا سب کو ملے گا غور سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا جتنا سب کو ملے گا یعنی کسی کی بلائیں کسی کی آفتیں کسی کی مسئلتیں کسی کی پریشانیاں کسی کی تکلیفیں کسی کو دکھ تلیں گے کسی کو جتنا سب کو ملے گا وہ سارا کا سارا اسی کو ملے گا اور سب کی کمی بھی نہیں ہوگے جو حجویری محل میں اپنا بستر لے کے خدمت کے لئے چلا جائے کہ حجویری محل میں سب عرب درود پاک کا چلا اس کے انتظامات اور ابھی سے اس کی خدمت کے لئے فیصلہ کرے کوئی کہتا ہے جی میں وہاں سیکیورٹی کا انتظام کوئی کہتا ہے وہاں میں سٹالوں کا انتظام کوئی کہتا ہے یہ انتظام ابھی سے فکر مند ہوگا سارے ساری برکتیں جتنی بھی جس کو ملیں گی مجمع میں وہ ساری اللہ کٹھی کر کے اس کو دے گا اور وہ اس لیے اس لیے اب راز سنیں اب راز سنیں فرمایا اس لیے بعض لوگوں کو ملتا ہے بعض کی نسلوں کو ملتا ہے بعض کی چودہ نسلیں بعض کی سات نسلیں بعض کی اکیس نسلیں بعض کی چالیس نسلیں کیوں سواب برکات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرے اللہ کہتا ہے تیری عمر تھوڑی ہے تو کتنا لے گا کتنا کھائے گا اچھا کھا کتنا کھاتا ہے تو مولا یہ کہاں جائے گا اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں انصاف ہے اور میں امانتدار ہوں تو انہیں خدمت کر کے اتنا پالیا اتنا پالیا جا تیری نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہیں گی اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ